نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایٹو زیڈ سٹوریز عدبود اوفیشیل پر سادو سنت فقیر گروہ رہبروں کی صدا ہی جائے جائے کار سادو سنت فقیر فرماتے ہیں کہ اناند سے جیو تو ایک سنتوں کے سیوک نے ان سے پوچھا کہ بابا آپ کہتے ہو اناند سے جیو لیکن کیسے جی ہیں تو انہوں نے ایک بات بتلائی کہ ایک عیسائی ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا دوسروں کی سیوہ کرنی چاہیے بھگوان نے تمہیں اسی لیے بنایا ہے کہ تم دوسروں کی سیوہ کرو بیٹا بڑا بدیمان تھا اس چھوٹے سے بچے نے اور چھوٹے بچے اکثر ایسی باتیں پوچھ لیتے ہیں کہ بوڑے جواب نہ دے سکیں اس چھوٹے بچے نے کہا یہ تو میں سمجھ گیا کہ مجھے اسی لیے بنایا ہے کہ دوسروں کی سیوہ کرو لیکن دوسروں کو کس لیے بنایا اس کا بھی اتر چاہیے اب ماں ذرا مشکل میں پڑی ہوگی اب کیا کہے اگر کہے دوسروں کو اس لیے بنایا ہے کہ تم سیوہ کرو تو یہ تو بڑا انیائے ہے کہ مجھ کو سیوہ کرنے کے لیے بنائے اور ان کو سیوہ کروانے کے لیے یہ تو مول سے انیائے ہو گیا اگر ماں یہ کہے کہ دوسروں کو اس لیے بنایا کہ وہ تمہاری سیوہ کریں اور تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم ان کی سیوہ کرو تو بیٹا کہے گا اپنی اپنی سب کر لیں کیوں فضول کی جنجٹ کھڑی کرنی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں اس دنیا میں بہت ہو چکی دوسروں کی سیوہ کچھ سار ہاتھ نہیں آیا دوسروں کی سیوہ کے نام پر بہت دھندے چل چکے سیوہ کے نام پر ستہ آدھیکاریوں نے لوگوں کا شوشن کیا جو بھی سیوہ بن کر آتا ہے آج نہیں تو کل ستہ آدھیکاری ہو جاتا ہے جو تمہارے پیر دبانے سے شروع کرتا ہے ایک دن تمہاری گردن دبائے گا جب تمہارے پیر دبائے تب ہی چیت جانا انیتہ پیچھے بہت دیر ہو جاتی ہے پھر چیتنے سے کچھ سار نہیں کیوں کرے گا کوئی سیوہ تمہاری اور سیوہ کرے گا تو بدلہ مانگے گا پرسکار چاہے گا میری دکشہ یہی ہے تمہیں اپنے انند سے جیو اتنا ہی پریافت ہوگا کہ تم کسی دوسرے کے انند میں بھادا نہ بنو اتنا ہی پریافت ہوگا کہ تم اپنے انند کا نرطیا ناچو اپنا گیت گاؤ شاید تمہارے انند کی ترنگ دوسروں کو بھی لگ جائے اور وہ بھی انندیت ہو جائے تایت تھوڑی گلال تم سے اڑے اور وہ بھی لال ہو جائے تھوڑا رنگ تم سے چھٹکے اور وہ بھی رنگ جائے یہ دوسری بات ہے تم نے سیوہ کی ایسا سوچنا مت کوئل گاتی ہے تم کیا سوچتے ہو کویوں کی سیوہ کر رہی کہ لکھے ہو کویتائیں دیکھو میں گا رہی ہوں جاگو کویوں اٹھاؤ اپنی کل میں لکھو کویتائیں میں آگئی سیوہ کرنے کو پھر کہ پپیہ پکارتا ہے کہ سنتو جاگو کہ دیکھو میں پیو کو پکار رہا تم بھی پکارو میں تمہاری سیوہ کرنے آگیا تم اس جگت میں دیکھتے ہو کون کس کی سیوہ کر رہا ہے کوئل گیتگا رہی ہے اپنے آنند سے پپیہ پکار رہا ہے اپنے رس میں ویمگد ہو پھول کھلے ہیں اپنے رس سے چاند تارے چلتے ہیں اپنی اورجہ سے تم بھی اپنے میں جیو میں تمہیں سیوہ نہیں بنانا چاہتا میرے پاس لوگ آ جاتا وہ کہتے ہیں آپ اپنے پیاروں کو کیوں نہیں کہتے کہ جنتہ کی سیوہ کریں کیوں کریں کیوں کسی کی کوئی سیوہ کریں اور کتنے دن سے سیوہ چل رہی ہے ہزاروں سال ہو گئے لاب کیا ہے میں نہیں سکھاتا سیوہ کرنا اور اس کا یہ ارث نہیں ہے کہ تم سے سیوہ نہیں ہوگی کھال کو سمجھ لینا بھید سمجھ لینا سیوہ تم سے تب ہی ہوگی جب تم کرو گے نہیں جب تم اپنے انند میں مگن ہو جاؤ گے جب تم سوچو گے کہ میں سیوہ کر رہا ہوں تو تم اس سیوہ کا دکھاوا کرو گے اور تمہاری سیوہ اہنکار میں بدل جائے گی تمہاری سیوہ اہنکار میں بدل جائے گی اہم میں بدل جائے گی کہ میں نے سیوہ کی میں نے سیوہ کی تم اپنے انند میں مگن ہو جاؤ جب تم جاگو گے اور تمہارا دیا جلے گا تب تم سے سیوہ اپنے آپ ہوگی تمہارے بینا کیے ہوگی تمہاری چیشٹہ سے مکت ہوگی تمہارا پریاس نہیں ہوگا تمہارے بھیتر سے پرماتما بہے گا اور کچھ گھٹنائیں گھٹے گی لیکن تم ان کے کرتا نہیں رہو گے جب تم اپنے بھیتر کی اور دیکھو گے جب تم خود کو پرماتما سے جوڑو گے خود میں مگن ہو جاؤ گے تب ہی وہ گھٹنائیں گھٹیں گی جو خود با خود تمہیں سیوہ کی اور لے جائے گی تب ہی تو ان سنتوں فقیروں نے کہا ہے کہ اپنے انند میں رکو اپنے گیت گاتے جاؤ کیونکہ جب تم اپنے گیت گاتے جاؤ گے انند مگد ہو جاؤ گے نہ تو تم کسی سے لڑو گے نہ تمہارا جھگڑا ہوگا اور جس وقتی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا وہ شانت ہو جاتا ہے اور جو شانت ہو جاتا ہے اس کے اندر سے پرماتما بہنے لگتا ہے ایسا سنت گرو رہبر فقیر فرماتے ہیں تم جس سے پریم کرتے ہو اگر تم اپنے گرو سے اپنے سنت سے اس پرماتما سے پریم کرتے ہو تو تم اپنے آپ ہی اس کی سیوہ کرنے لگ جاؤ گے لیکن وہ سیوہ نہیں تم پریم کرو گے وہ سیوہ بنتی جائیں گے اور یدی تم کسی کے کہنے پر سیوہ کرو گے تو تم پاؤ گے کہ تم اہنکار کے قریب چلے گے اور قریب چلے گے لیکن جب تم اس سے پریم کرو گے اپنا گیت گنگنا ہوگے اپنا کرم بڑے ہی پریم سے نبھاؤ گے بڑی ہی سچائی سے نبھاؤ گے تو سنت فقیر گرو رہبر فرماتے ہیں کہ وہ کرم تمہارا تمہاری سیوہ بن جائے گا وہ کرم ہی کچھ ایسی گھٹنائے تمہارے جیون میں گھٹاتا جائے گا گھٹنے لگیں گی ایسی گھٹنائے کہ وہ کرم ہی تمہارا دوسرے کی سیوہ بن جائے گی اور وہ سیوہ تمہیں انند تک لے کر جائے گی کیونکہ وہ تم نہیں کر رہے وہ پرماتما کر رہا ہے تمہارے اندر سے پرماتما نے وہ سیوہ تم سے کروا دی اور تمہیں پتا بھی نہیں چلا ایسی سیوہ جو ہوگی سنت گرو رہبر فرماتے ہیں ایسی سیوہ جو ہوگی وہ تمہیں انند تک لے کر جائے گی یدی ویسے تم نے سیوہ کی تو وہ تمہارے آنکار سے جڑتی جائے گی سادھو سنت فقیر گرو رہبروں کی صدا ہی جائے جائے کار انند میں جیو اپنے گرو کے اپنے پرماتما کے اپنے بھیتر کے پریم میں جیو اپنے گیت گنگناؤ آپ سب کا دھنیاواد آپ سب کے بھیتر بسے اس پر ماتما کو میرا پر موسیقی آپ